بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے ربی شرخ علی صدری و یسر علی عمری و حلولو کدہ تمہیں لسانی یفقہ ہو کولی آج ہم بنا رہے ہیں متن متن اور متن کی یقنی چھوٹا گوشت اور چھوٹے گوشت کی یقنی یہ ریسیپی تھوڑی سی لمبی ہے تھوڑی سی ٹائم لگے گا کیونکہ یہ گوشت میں مٹی کی ہانڈی میں بنا رہی ہوں ویسے تو تین میٹ پانچ میٹ میں ککر میں پریشے ککر میں گوشت گھل جاتا ہے لیکن میں نے متن کی یقنی بنانی ہے اس لیے میں یہ یقنی اور متن کا سالن مٹی کی ہانڈی میں تیار کروں گی گوشت ہو کہ میں نے ٹوکری میں رکھ دیا ہے اس گوشت کو صاف کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ گوشت کے اوپر بال ہوتے ہیں چھوٹے گوشت کے اوپر بال ہوتے ہیں اس لیے تھوڑا سا تھوڑا سی توجہ دینی پڑتی ہے اور ٹائم دینا پڑتا ہے اچھا مٹی کی ہانڈی میں نے چولی کے اوپر رکھ دیئے پانی ڈال دیئے پانی کو تھوڑا سا گرم کرتے ہیں اگر ہم پریشے ککر میں بنائے تو پانچ سے دس منٹ کے اندر گوشت گل جاتا ہے اور اب میں ہانڈی میں بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے یقنی چاہیے چھوٹے گوشت کی تو مٹی کی ہانڈی میں مجھے ٹائم لگے گا دو گھنٹے سے دھائی گھنٹے ہلکی ہلکی آنچ پہ گوشت گلتا رہے گا پانی تھوڑا سا گرم ہو گئے اب میں مٹن ڈال دیتی ہوں مٹی کی ہانڈی میں جو یقنی نکلتی ہے اور جو گوشت بنتا ہے اس کا ذائقہ لا جواب زبردست ذائقہ ہوتا ہے بنسبت پریشی ککر میں جو سالن بنائے یا دوسری ہانڈی میں بنائے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یقنی اور سالن اب ایک بوائل کا ویٹ کرتے ہیں بوائل آنے تک انتظار کرتے ہیں ابھی کچھ کوئی مسالے نہیں ڈالے ایک بوائل آ گیا ہے اب ہم مسالے ڈالتے ہیں موٹا موٹا پیاز کاٹ لیا ہے اور لسن چھیل لیا ہے ثابت چیزیں ڈال دینی ہے موٹا موٹا پیاز اور ثابت لسن پانی تھوڑا سا کھلہ ڈالنا ہے زیادہ پانی ڈالنا ہے کیونکہ ڈھائی گھنٹے پکے گا گوشت سفیز زیرہ موٹی لاجی دار چینی لونگ اچھا اس میں بیسیکلی تو کالی مرج جو ڈالتے ہیں وہ ثابت ڈالتے ہیں اس ٹائم میرے پاس وہ نہیں ہے تو اس لیے میں کالی مرج پیس کے ڈال رہی ہوں میرے پاس پیسی ہوئی کالی مرج پڑی ہوئی ہے اس لیے میں وہ ہی ڈال رہی ہوں اس میں ڈلتی موٹی ثابت مرج ہے کالی ثابت مرج اچھا مسالے ہم نے ڈال دیئے ہیں لسن ادرگ اور پیاز بھی ڈال دیئے ہیں حسبی ضرورت نمک بھی ڈال دیتے ہیں اب ہم گوشت کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور دھائی گھنٹے گوشت کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہلکی آنچ پر دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں اب چیک کرتے ہیں گوشت گلائے کے نہیں اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے زبردست دبانے سے بوٹی ٹوٹ گئی ہے بہت اچھے سے گوشت گل گیا ہے اب ہم گوشت سے یخنی کو علیدہ کر لیتے ہیں یخنی نکال لیتے ہیں ساری گوشت سے میں نے پہلی بھی دو تین دفعہ سالنٹ بنائے ہیں مٹی کی ہانڈی میں بہت ہی ذائقے دار سالنٹ بنتا ہے یخنی ہم نے علیدہ کر لیے چھان لیے اب ہم گوشت کی بھنائی کریں گے میں ٹماٹر نہیں ڈال رہی نمک میرچ سوری میرچ حلدی نمک میں نے پہلے ڈال دی ہے بسالے بھی ڈال دی ہے ہسپیز ضرورت کوکنگ آئل اب اچھے سے گوشت کی بھنائی کرنی ہے بہت اچھی طرح گوشت کو بھوننا ہے اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں میرچ پاودر اور ہلدی اچھی طرح مکس ہو گیا ہے سبز میرچ بھی دھو کے ڈال دیتے ہیں گوشت کی بھنائی شروع ہو گئی ہے جب تک چمچ کی اوپر ببل نہیں آئیں گے ہم گوشت کو بھونتے رہیں گے اتنی اچھی خشبو آ گئی ہے اتنا پیارا کلر ہے گوشت کی بھنائی ہو گئی ہے اب ہم یقنی ڈال دیتے ہیں تھوڑے سی یقنی ہم گوشت میں ڈالیں گے اور باقی ہمیں یقنی چاہیے پینے کے لیے بہت تیزہ بردست سال انتیار ہو گئے تھوڑی دے اور پکائیں گے کور کر کے رکھ دیتے ہیں مٹن ہانڈی میں ریڈی ہو گئے گرم سالہ اور سبت دھنیا ڈال دیں اب یقنی بھی پی لیتے ہیں یقنی کو گرم کرتے ہیں کپ میں ڈالیں زکام کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ ہے مٹن کی یقنی تھوڑی سی کالی میرے ڈال دیں نمک پہلی ڈالا ہوا ہے اور پی لیں زکام ٹھیک آپ بھی ٹرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ہی بے ٹرائے کریں ہی بہت کالی ہی بہت کالی مٹن کالی کی رشتات ہی بہت کالی کام ٹھیک کام ٹھیک